بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ گل افیشل یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعاوں سے خیریت سے ہوں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہوں گی تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو دم بریانی ہاں بہت ہی مزے کی یہ بریانی بنتی ہے تو اس کے لئے میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب آلو لیا تھے اس کے لئے ہمیں بی بی پٹیٹوز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ مجھے ملے نہیں تھے زیادہ چھوٹے تھوڑا سا ہی بڑا سائز ہے لیکن میں نے لے لیا پھر بھی تو اس کے لئے چھوٹے آلو جو ہیں وہ اگر آپ کو ملیں تو وہ اس کے لئے بہت ہی زبردست رہتے ہیں کیونکہ اس میں وہ ہی ڈلتے ہیں تو میں نے یہ چھوٹے سائز کے آلو لیا ہے ایک کلو ان کو میں نے اُبال لیا تھا ایک کلو ہی میں نے چاول لیا ہے ان کو میں نے دھو کر بھگو دیا ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے پیاس ایک ادر ٹماتر ایک ادر ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کے قریب سرخ مرچ میں نے اس میں لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہلدی پاورڈر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون جائفل پاورڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم دھنیا لیا ہے میں نے کٹا ہوا سوکھا دھنیا جو ہے وہ میں نے لیا ہے ٹی سپون کے قریب اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے کڑی پتہ ہے اور کچھ ثابت مسالے ہیں جس میں لوگوں کے دارچنی کا ٹکڑا ہے یہ ہے زیرا ہے ثابت کالی مرچیں ہیں اور چھوٹے بڑی الائچی ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے کالی مرچ اور ٹیبل سپون کے قریب میں نے لیول کر کے سمالے کے ایک ٹی سپون کے قریب ہے یہ بریانی مسالہ اس کے علاوہ اس میں جائے گا فوڈ کلر سردہ کلر وہ میں نے اس میں لیا ہے اور یہ دھنیا اور پودینہ ایک ادھر لیمون ہے اس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اور کس یہ چار سے پانچ ہاری مرچیں ہیں وہ میں نے کٹ لیا ہے تو چلیں آئے اب چلتے ہیں جولے کی طرف ہاں جو بریانی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاولوں کو اوبالنا ہوگا چاولوں کو اوبالنے کے لیے میں نے برتن میں پانی میں نے لے لیا ہے اور اب میں اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب نمک شامل کروں گی اس طرح نمک زیادہ نہیں ہوتا نمک بیلنس پر آجاتا ہے کیونکہ پانی کو چاولوں میں سے نتار دینا ہوتا ہے پانی کو نکال دینا ہوتا ہے اوبالنے کے بعد تو اس طرح چاولوں میں ایک نمکین سا ٹیسٹ آجاتا ہے اب پانی کو اوبالنے کا ویٹ کرتے ہیں جب پانی اوبالے کا تو پھر اس میں چاول ڈالیں گے پانی جو ہے وہ گرم ہو گیا اوبالنے کے قریب ہے آپ کو نیچے بابل سے نظر آ رہے ہوں گے اب میں اس میں چاول شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن رہ میں اس طرح سے اب جب چاول اوبال جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چاول میں نے سارے اس میں یہ دیکھیں میں نے ڈال دینا چاول دیکھیں تقریباً میں نے 95% یعنی 95 فیصد میں نے ان کو اوبال لیا صرف 5% وہ رہ گئے ہیں تو وہ باقی کے دم میں ہو جائیں گے اب میں پانی اس کا نتار دیتی ہوں اب باقی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دیکھچی میں میں نے اوائل ڈال دیا ہے اوائل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں اس کے اندر جو آلو اوبال کر رکھے ہوئے تھے ان کو فرائی کروں گی آجی اوائل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ سارے آلو جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے فرائی کر لوں گی بسم اللہ فرائی کرنے سے یہ کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے بریانی کا بہت زیادہ سا اچھا اور زبادست قسم کا آئے گا آلو جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو میں بائی نکالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی احتیاط کے ساتھ بائی نکال لیے گا آجی میں پیاس اس کے اندر ڈال دوں گی یہ اوائل وہ ہی ہے جس کے اندر میں نے خالبوں کو فرائی کیا ہے اسی اوائل کے اندر میں پیاس اپ جو ہے اس کو لائٹ گولڈن براؤن کلر میں دوں گی آجی میں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اور ٹماٹر یہ شامل کر دوں گی تقریباً دو مینٹ تک میں نے اس کو بھون لیا ہے ادرک لسن کے پیسٹ کو اور ٹماٹروں کو اب میں باقی یہ سارے کے سارے مسالے جائیں وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اب خلقا سا پان لگاؤں گی تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جس طرح سے اوائل جائے وہ اوپر آجائے یہ لیمون اور تھوڑی سی ہری مرچے میں اس میں ڈال دوں گی باقی میں دام کے ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اوائل جو اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں فرائی کی ہوئے آلو جو ہے اس کے اندر دال کے مسالے کے اندر ذرا اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ آلووں کے اندر جو ہے اس کا ٹیسٹ آجائے مسالے کا اچھے طریقے سے تقریباً دو سے تین منٹ ٹک میں اس کو مسالے کے اندر اسی طرح سے بھون لوں گی آج دو سے تین منٹ ہو گیا ہے مجھے آلووں کو اس میں بھونتے ہوئے مسالے کے اندر تو اب میں اس کو اتاروں گی اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں چولے کے اوپر میں نے توا رکھ دیا ہے اور توا کے اوپر دیکھچی رکھیں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں پانی ڈالا ہے پانی کے اندر میں نے چند کترے جو ہے کوکنگ اویل کے ڈالے ہیں تاکہ اس طرح سے ہمارے چاول جو ہے وہ نیچے نہیں لگیں گے تو اب میں اس کے اندر چاول جاپنے شامل کروں گی بسم اللہ چاولوں کی میں نے تہہ لگا دیئے اب میں اس کے اوپر سارے کا سارا یہ جو ہے مسائلے دار آلو جو ہے وہ ڈال دوں گی ان کو میں نے اچھے طریقے سے پھلا دیا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے باقی کے چاول جو ہے وہ ڈال دوں گی چاولوں کی میں نے دوسری تہہ لگا دیئے دھنیا اور پودینہ حالی میرچیں اور فوڈ کلر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی اور چاولوں کو دم پر رکھ دوں گی بسم اللہ یہ دیکھئے بریانی کو دام آ چکا ہے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے تو دکھاتی ہوں اور یہ ہماری مددار سی خوشبودار آلو دم بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ آلو کا پلاو تو آپ نے بہت دفعہ کھایا ہوگا اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو ملتی ہوں ان چلا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی